بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے ڈاپٹر زنیر ہیر ٹرانسپلانٹ کے مطلق بات کریں گے جو لوگ مختلف سوالات کرتے ہیں ان کا جواب دوں گا تو سوالوں کی لسٹ یہ ہے کہ اکثر پیشنٹ رات کو جب ہیر ٹرانسپلانٹ کر جاتے ہیں تو صبح آ کے دیکھتے ہیں تو ان کی پٹی پہ بیک سائیڈ پہ تھوڑا خون ہوتا ہے کئیوں کے ہوتا ہے کئیوں کے نہیں ہوتا ہے تو اس چیز میں آپ نے ٹینشن لینے کی بات نہیں ہوتی وہ جو ہم نے آپ کے نارمل سلائن آپ کی جو انجیکٹ کیا ہوتا ہے نا ڈونر ایریا پہ وہ ہی بہار آتا ہے وہ کوئی خون نہیں ہوتا جو ہم نے آپ کے نارمل سلائن انجیکٹ کیا ہوتا ہے وہ بہار آتا ہے وہ پہلی رہات ہی نکلتا ہے اس کے بعد وہ دوبارہ نہیں نکلے گا اس سے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فورا سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور ساتھ ہی کنٹی کے بٹن کو دکانا مت بولیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز بروقت مل سکیں شکریہ اکسل لوگ مجھے تصویر بنا کے سینڈ کر دیتے ہیں کہ یہ ہماری بلیڈنگ ہو رہی ہے وہ ایسا جب بلیڈنگ نہیں ہوتی اگلی درات آپ دیکھیں گے ایک کترہ بھی نہیں نکلے گا جتنا فلوڈ ہوتا ہے وہ ابزورب ہو جاتا ہے جو تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ باہر کی طرف آ جاتا ہے اس سے آپ انٹینشن نہیں لینی میں پک میں میں آپ کو دکھا رہتا ہوں کہ یہ صرف جو نارمل سلائن ہوتا ہے یہ باہر آتا ہے یہ باہر آ جائے گا اس کے بعد آپ کی دوبارہ اگلی رات یہ نارمل سلائن نہیں آئے گا یعنی آپ کی پٹی خوش کرائے گی گلی بھی نہیں ہوگی اور ایک بندہ نے سوال کیا ہے کہ ہیر ٹرانس فلانٹ کے کتنی دیر بعد ہم بائک چلا سکتے ہیں بائک چلا سکتے ہیں ہیلمنٹ پہن سکتے ہیں تو بارہ دن بعد آپ ہیلمنٹ پہن سکتے ہیں بائک اگر آپ نے چلانی ہے تو چھے سے سات دن بعد چلائیں وہ بھی اپنا سر کور کر کے کسی صاف سترے کپڑے کو سر پر لبیٹ کے آپ بائک چلا سکتے ہیں لیکن ہیلمنٹ نہ پہنیں ہیلمنٹ کا وزن ہوگا تو وہ گرافٹ آپ کا ہل سکتا ہے گرافٹ آپ کا باہر آ سکتا ہے یا گرافٹ اندر جا سکتا ہے تو گرافٹ آپ کے خراب ہو سکتے ہیں بارہ سے تینہ دن بعد آپ ہیلمنٹ پہن لیں وہ بہتر ہے اس کے علاوہ ایک بندے نے سوال کیا ہے اگر آپ کا ڈونر ایریا پر بال کم ہے تو آپ جسم کے کسی حصے سے بال لے سکتے ہیں جسم کے کسی حصے سے بالوں کی گروہ بہت کم ہے اور ان کا وولیم بہت کم ہوتا ہے جو بیسٹ ڈونر ایریا ہے وہ ہے بیک آف دی سکیلپ یہاں سے ہی آپ بال لے سکتے ہیں اور وہ ہی اچھے گروہ کر سکتے ہیں داڑی سے بھی کئی سینٹر بال لیتے ہیں لیکن ان کا گروہ ریٹ بہت کم ہے اور دو سال بعد وہ بال گر بھی جاتے ہیں تو جو بیسٹ ڈونر ایریا ہے وہ بیک آف دی سکیلپ ہے سر کا جو یہلہ حصہ ہے اس سے ہی آپ بال لے سکتے ہیں باقی جسم کے آپ کسی بھی اسے چس سے بال لیں داڑی سے بال لیں گروہ ریٹ بہت کام ہے تو اس لیے ہم پریفر نہیں کرتے کہ داڑی کے بال ہم سر پہ لگائیں ہاں سر کے بال آپ کی داڑی پہ لگ سکتے ہیں اور جو داڑی کے بال ہیں وہ سر پہ نہیں لگ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے باڈی میں جو ہارمون ہے ڈائے ہائیڈر ٹیسٹو سیرون ڈی ایسٹی جی سے کہتے ہیں اس کا ریورس افیکٹ ہے داڑی کے بالوں کو یہ وہ گروہ کراتا ہے جو سر کے بال ہوتے ہیں اس کی گروہ کو وہ کم کرتا ہے اس وجہ سے ہم پریفر نہیں کرتے کہ داڑی کے بال ہم سر پہ لگائیں اس کے بعد ایک سوال آجاتا ہے کہ کون سا موسم بہتر ہے ہیڈر ٹرانس پلانڈ کروانے کے لیے سب سے سارے موسم ہی اچھے ہوتے ہیں زیادہ لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم سردیوں میں ہیڈر ٹرانس پلانڈ کروائیں پسینہ کم آئے گا لیکن سارے موسم ہی ٹھیک ہوتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں آپ گرمیوں میں بھی کروا سکتے ہیں اگر آپ کو پسینہ آ بھی جاتا ہے تو ایک ایسا مسئلہ نہیں ہے پسینے میں بھی نمک یعنی سوڈیم کلورائیڈ ہوتا ہے ایسا مسئلہ نہیں گیا آپ کو پسینہ بھی آجائے اور آپ کا ہیڈ ٹرانس پلانڈ کروائے ہو جائے سارے موسم ہی ٹھیک ہیں کسی بھی موسم میں آپ ہیڈ ٹرانس پلانڈ کروا سکتے ہیں اچھے اس کے بعد کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کونسا انسٹومنٹ یوز کرتے ہیں ترکی کے انسٹومنٹ یوز کرتے ہیں امریکن کرتے ہیں پاکستانی کرتے ہیں تو یہ انسٹومنٹس پر ڈبینڈ نہیں کرتا ہے انسٹومنٹس جو اچھے سینٹر ہوتے ہیں وہ اچھے انسٹومنٹس ہی یوز کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے میکسیمم نمبر آف گرافٹس نکالنے ہوتے ہیں جب میکسیمم نمبر آف گرافٹس نکالنے ہیں تو آپ کو اکچھے ہی انسٹومنٹ قوالٹی کے انسٹومنٹ ہی یوز کرنے پڑے گے اگر آپ قوالٹی کے انسٹومنٹ یوز کریں گے تب ہی آپ میکسیمم نمبر آف گرافٹ میکسیمم اچھے ریزلٹس دے سکتے ہیں ہلکی انسٹومنٹ سے کون سا اچھا ریزلٹ آ سکتے ہیں جن سینٹرز کے اچھے ریزلٹس ہیں تو وہ اپنے انسٹومنٹس پہ خرچا کرتے ہیں پیشنٹ پہ خرچ کرتے ہیں تو پھر ہی میکسیمم اچھے ریزلٹس آتے ہیں تو یہ کوئی ویلیڈ کوسچن نہیں ہے کہ آپ ترکی کے انسٹومنٹس یوز کرتے ہیں ترکی سے بہت اچھے انسٹومنٹس آتے ہیں جہاں سے ہمیں اچھی چیز ملتی ہم اس کو پرچیز کرتے ہیں تاکہ میکسیمم ہم اچھے ریزلٹس دے سکیں اس کے علاوہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کچھ سینٹرز ڈسکونٹس لگاتے ہیں تو آپ کیوں نہیں ڈسکونٹ لگاتے ہیں اگر آپ پیشنٹ پہ خرچ کر رہے ہیں پیشنٹ پہ اچھے انسٹومنٹس یوز کر رہے ہیں پیشنٹ سٹیرلائز انسٹومنٹ یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ کی کوسٹ آتی ہے آپ کی جو اسسٹنٹس ہیں ان کی فیس ہوتی ہے انسٹیٹیوڈ کا خرچہ ہوتا ہے ہر چیز کا خرچہ ہوتا ہے تو وہ اس وجہ سے ہم ڈسکونٹڈ جو ڈسکونٹڈ ہیئر ٹرانسپلانٹس کرتے ہیں تو وہ کوالٹی پہ کمپرومایز کرتے ہیں ان کا انسپیرینس بھی کم ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم ڈسکونٹ ویسے تو ہمارا نورمل ہی ریٹ ہے ہم ڈسکونٹ نہیں ہے ٹرانسپلانٹ پہ لگاتے ہیں باقی ایک بندے نے پوچھا ہے کہ آپ کے سینٹر میں آپ کتنے میکسیمم نمبر آف گرافٹس نکال سکتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ڈونر ایریا کیسا ہے میکسیمم نمبر آف گرافٹس ایک سیشن میں پانچ سے چھ ہزار نکل سکتے ہیں پانچ سے چھ ہزار نکل سکتے ہیں اگر کسی کا اچھا ڈونر ایری ہے لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ دس ہزار گرافٹس ہم نے ایک سیشن میں نکال لیں وہ بات ٹھیک نہیں ہے وہ بس ایسی زبانی کلامی باتیں اتنے گرافٹس ایک سیشن میں نکل نہیں سکتے ہیں جتنا مرضی آپ کا اچھا ڈونر ایریا ہو میکسیمم آپ کے پانچ سے چھ ہزار گراف ایک سیشن میں کل سکتے ہیں اگر آپ کا دونر ایریا فيک ہے تو آپ کے 35 آمد Ö saker تک آپ کے گراف نکل سکتے ہیں وہ بھی اگر آپ کا فسٹ ہیر ٹرانسپلانٹ اگر زندگ رہا ہے تو پھر اس کو اور ہاف کا لیں ٹو تھو چھوٹ تک نکل سکتے ہیں یعنی دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سیکنڈ ہیر ٹرانسپلانٹ ہے فسٹ ہیر ٹرانسپلانٹ ہے تو یہ اس پہ بورڈ بینڈ کرتا ہے کہ آپ کے کتنے نمبر آف گرافز نکل سکتے ہیں باقی ایکسپرٹی آ جاتی ہے کہ کتنے سال کی آپ کی ایکسپرٹی ہے کہ آپ نے کتنے سال سے کر رہے ہیں اور ایک دن میں کتنے کیس کر رہے ہیں تو جہاں رش زیادہ ہوتا ہے جہاں نمبر آف کلائنٹس پیشنٹ زیادہ آ رہے ہوتے ہیں تو ان کی ایکسپرٹی زیادہ ہوتی ہے وہ چھ ہزار تک ایک سیشن میں گرافز نکال سکتے ہیں باقی ایک بندے نے پیشنٹ نے سوال کیا کہ آدھے سر کا ہے ٹرانسپلانٹ اور پورے سر کا ہے ٹرانسپلانٹ کے ریٹ میں زیادہ فرق کیوں نہیں ہے فرق اس لیے نہیں ہے کہ ٹائم تقریباً دونوں میں سیم لگتا ہے جو انسٹومنٹس کا خرچہ ہے جو میڈیسن کا خرچہ ہے وہ دونوں میں سیم آتا ہے تو جب ہمارا خرچہ سیم دونوں میں آنا ہے تو ہم زیادہ پیسے کم نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح اگر کسی نے مونچوں میں تھوڑا سا ہے ٹرانسپلانٹ کروانا ہے تو پھر وہ اگر گرافز کے ساتھ سے ہم ان کو چارج کریں تو ہمارا خرچہ پورا نہیں ہوگا انسٹومنٹس کا خرچہ پورا نہیں ہوگا اس وجہ سے زیادہ فرق نہیں ہوتا آدھے سر کے ہے ٹرانسپلانٹ کا اور پورے سر کے ہے ٹرانسپلانٹ کا تو یہ کچھ سوالات ہیں مزید آپ کو کسی قسم کا کچھ سوال پوچھنا ہو کیوں رہی ہو کوسچن ہو آپ مجھے ویٹس اپ کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں اللہ حافظ آدھے سکتے ہیں آدھے سکتے ہیں